سرک کے خوش سہرائی علاقے کے این وست میں ایک موٹے تنے اور بہت ساری شاکھوں والا درخ تھا یہ درخ کئی ہزار مسافروں کو آرام کرنے کے لیے جگہ اور چھاؤں دیتا تھا چار شہروں اور بہت سے گاؤں کے درمیان ہونے کی وجہ سے یہ کئی مسافروں کی ملاقات کے لیے بہترین مرکز تھا ایک روز دو مسافر ایک طویل سفر کے بعد یہاں پہنچے ان کی منظر قریب کا ایک گاؤں تھا یہ ایک روشن اور گرم دن تھا مسافر بہت خوش تھے کہ ان کو آرام کے لیے اتنا اچھا درخ مل گیا تھکن کی وجہ سے وہ دھڑام سے گرے اور درخ کے سائے اور تھنڈی خوشگوار ہوا کے مزے لیتے ہوئے وہ سو گئے کچھ دیر بعد ایک مسافر کی آنکھ کھلی اسے بھوک لگی تھی مگر اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا بھوکے مسافر نے اوپر درخ کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی پھل نظر آ جائے کچھ نہ ملنے پر اس نے درخ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اہ کیسا بیکار درخت ہے اس کے پاس ہمیں کھلانے کو کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی پھل نہ کوئی پھلی یہ کسی کام کا نہیں ہے دوسرے مسافر نے اس کو سمجھایا اور غصہ ٹھنڈا کرنے کو کہا اس کے باوجود وہ مسافر بھوک کی وجہ سے بڑھ بڑھاتا رہا اور درخ کو برا بھلا کہتا رہا درخ سے مسافر کی یہ تکلیف پر باتیں برداشت نہ ہو اور اس نے ایک دکھی آواز میں کہنا شروع کر دیا تم اتنے ناشکری کیسے ہو سکتی ہو اپنی حالت یاد کرو جب تم گرمی اور سورج کی تپش سے بے حال یہاں تک پہنچے تھے میں ہی تھا جس کی وجہ سے تمہیں آرام کرنے کے لیے تھنڈی جگہ ملی اور تم پر سکون نیند سوئے اگر میں نہ ہوتا تو اب تک تم گرمی سے مر گئے ہوتے میں نے سورج کی تپش سے تمہاری جان بچائی اور اب تم میری ہی توہین کر رہے ہو مسافر کو یہ سب باتیں سن کر بہت افسوس ہوا اور اس نے درخ سے معافی مانگ لی موسیقی